وقت یہاں پر کونٹینس وائلیشن کو آج رکا اور کسٹڈی پورٹر کرتے ہوئے پولیس کا کسٹڈی سے جوڈیشو کسٹڈی میں دیا ہے فہاد صاحب نے عدالت میں یہ بتایا ہے کہ ان کو فورٹی ایٹ آورز سے جب سے ریمانڈ ہوا ہے روڈ پروٹس پہ رکھا گیا یعنی ڈالے میں بٹھا کے کیا لیا کے جایا گیا سپیشل انسٹرکشنز کے اوپر تاکہ ٹھنٹ تھی اور ان کی جو ہے ان کو ٹیز کیا جا سکے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت آئین بنیادی حقوق کی لڑائی ہے جس کی لڑائی میں اگر یہ چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں تو امتحان وہ ہم پاس کر لیں گے انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت ان کے ہواری یہ نہ سمجھیں کہ وہ چودری فواد کو ارس کریں گے تو پی ٹی آئی ڈر جائے گی یا پی ٹی آئی کے ورکر ٹوٹیں گے ہم ان حکومتوں کو نگران حکومتوں کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آئین کی لڑائی ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے لڑی جائے گی اور جیتی جائے گی انشاءاللہ میرے جان سر میرے جان سر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک سلسلہ جاری ہوا ہے ابھی صرف پلس سے جیل کی کسٹڈی آئی ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ زمانت کے فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھتے ہوئے جو ایک شخص کی چودری فواد صاحب کو جو ہتھ کڑی لگی وہ ہتھ کڑی ایک شخص کو نہیں لگی وہ ایک آواز کو لگی وہ بار کو لگی وہ آئین اور قانون کے بنیادی حقوق کو ہتھ کڑی لگی وہ ہتھ کڑی جو ہے وہ ایک آواز حق بلند کرنے والے سیاسی کارکن پہ لگی میں آپ میڈیا کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں اکٹھے ہو کے ہمارے حق میں آواز اٹھائی میں لیگل پرٹینٹی کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ایک روس تا بورٹ آکے اس ایلیگل انلاف فل اریسٹ اور یہ سیاسی انتقام کی جو ہے مضمت کی میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ورد میں جہنم سے اپنے ورکرز اپنے دوستوں اپنے عزیزوں اپنے بھائیوں کا بالخصوص شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے کوئی کال کے بغیر یہ جو ہے خود آئے اور ہمارے اس خراب موصف میں چاہے بارشوں دھوپوں وہ سارے آئے اس کے ساتھ ساتھ قربو جوار سے ہمارے فیصلہ بہت سے لہور سے گجرہ والا ملتان سندھ بلوچستان اور سرحد کے علاقوں سے آئینے والے تمام ورکروں سے میں بہت ان کا تہے دل سے مشکور ہوں جس طرح سے انہوں نے پہلے دن آکے ہمارے شیخو پرہ والے بھی دی جس طرح جس طرح سے پہلے دن سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دیکھ فواد صاحب کی اریس کے بعد پی ٹی آئی میں ان کے ورکروں میں ایک اتحاد تو وکیل فیصل چودری گفتگو کر رہے تھے آپ کو آگا کریں فواد چودری کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودری کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے جبکہ پولیس کی جانے سے مزید جسمانی ریمانٹ کے صداقی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے تو اب فواد چودری کے وکیل گفتگو کر رہے ہیں کبھی ایک دفعہ جیل میں کسٹڈی دینے کے بعد ہوا کہ فیزیکل ریمانٹ دوبارہ بڑھائے جائے اور اس طرح کے سیول ریویو میں کرمنل ریویو میں آپ بنائیں اور جو ہے کسٹڈی ہینڈ اوبر کر دیں یہ کوئی یہ قانونی طریقہ ہی نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے آج لاہور میں لائیز نے سیول سوسائٹی نے جس طرح کٹھے ہو کے ہماری آواز میں آواز ملائی ادھر آنے والے کارکران نے جس طرح ہماری آواز میں آواز ملائی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملائی یہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہم یہ ایک پہلا مرحلہ ہے ابھی مرحلے اور آنے ہیں ہم ہر مرحلے میں اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس مرحلوں کے کامیابی سے اس کا عبور کریں گے ہاں اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرنیشنل ہماری جو کمیونٹی ہے اور آپ آورسیز پاکستانی جنہوں نے لنڈن میں جنہوں نے نیو آک ٹائم سکور میں جنہوں نے فرانس میں سپین میں روم میں جہاں جہاں ہمارے دوست تھے انہوں نے یورپ میں اول ایک روس اپنی آواز بلنگ کی اور میڈلی سے ہمیں تہنیتی میسج کیے ہمارے ساتھ ایک ایک میسج کیے ہم تمام میڈیا کا میں ایک دفعہ خاص کر آپ ریپورٹر حضرات کا اور بیٹ ریپورٹرز حضرات کا میں بہت مشکور ہوں جس تندہی سے جس طرح سے گرمی میں سربی میں شدید طریقے سے آپ سارے آکے ہمارا یہ مدہ ہے عوام تک پہچھاتے ہیں اس کے لئے میں بہت مشکور ہوں اور کیمرہ میں ہزرات ٹیکنیکل حضرات جتنے بھی ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کی بات چیز چلتی رہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان درخواست زمانت کی آپ کا دیر کریں سر درخواست زمانت آلریڈی کیونکہ دائر ہے وہ کل فکس ہے صبح کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کے نوٹس کرا دیئے تھے جس کے بعد اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ گروین میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ معاملہ آگے چلا گیا ہے بارہن ہم سیشن جیل صاحب کا جو آرڈر ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے وہ انلیگل آن لاؤ فول آرڈر ہے تاکہ وہ پریسیڈنٹ نہ بنے چوئی صاحب سفر کر چکے ہیں سفر کر چکے ہیں تو اور نہیں کریں ہماری بچیاں جو کہ ایک ہفتہ سے اپنے باپ کو نہیں ملی میری دعا ہے کہ پاکستان میں کسی بچی کو وہ دن نہ دیکھنے پڑے اور تمام جو ہے وہ اپنا آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ تیہ ہو اور سپریم اور بار میں میں یہ آپ کے توسط سے تمام مقلع سے یہ بالکل بنتی کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وکیل ہتھ کڑی لگا کے موپے مفلے ڈال کے اگر عدالت میں پیش کیا جائے تو وکیل آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے عدالت کے آفیسر کو اس طرح ہیمیلیٹ کیا جائے گا اور اگر جس طرح سے ہم نے ایک کا نہ دکھایا ہوتا تو یہ بات کہیں اور جانی تھی پروٹینٹی جو ہے وہ ساتھ میں کھڑی رہتی رہے گی تو انشاءاللہ ہم ازاد عدلیہ ازاد بار اور ازاد وکیلہ کے بغیر پوری نہیں ہے انشاءاللہ عدالت کے ازادی بھی وکیلہ کی ازادی کے بغیر مکمل نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل چودری گفتگو کر رہے ہیں اور فواد چودری کا یہ کیس جس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فواد چودری کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا ہے پولیس کی جانب سے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا فواد چودری کی زمانت کے لیے درخواست سیشن عدالت میں دائر کر دی گئی ہے اور فواد چودری کی درخواست زمانت پر آج ہی سمات ہونے کا امکان ہے تو یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ وکیل فیصل چودری کہتے ہیں کہ عدالت نے فواد چودری کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئین کی لڑائی آئین میں رہتے ہوئے لڑی جائے گی امید ہے زمانت کی درخواست پر آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ ہتھ کڑی فواد چودری کو نہیں بلکہ ان کی آواز زبانی کیلئے لگائی گئی ہے یہ بھی انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیڈیشل ریمانٹ کے بعد جسمانی ریمانٹ دوبارہ دیا جائے تو فواد چودری کی درخواست زمانت دائر کر دی گئی ہے اور اگر آج سماعت ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ سماعت آج ہی ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے جہاں پر آج اسلام آبا کی مقامی عدالت میں فواد چودری کو پیش کر دیا گیا